موسیقی تمام حالات اور بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت ملزمہ جے مہرہ کو تازی راتے ہند دفعہ 302 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سناتی ہے موسیقی 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 مانیاں تیری عصم ہے جینا نہیں جینا مجھے تیرے بینا ہے جینا نہیں جینا مجھے تیرے بینا ساتھیا تیرے ہم ہے تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا ہے تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا تُو ہی میرا دل تُو ہی میری جان تُو جہاں جہاں میں رہاں وہاں تُو ہی میرا دل تُو ہی میری جان تُو جہاں جہاں میں وہاں وہاں مانیاں تیری عصم ہے جینا نہیں جینا مجھے تیرے بینا ہے تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا موسیقی 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 تیرے پیار کا دامن جانا اور کہا ہے جینا نہیں جینا مجھے تیرے بینا ہے تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا مالیاں تیری پسند ہے جینا نہیں جینا مجھے تیرے بینا ہے تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا تیرے بینا ہے آنکھوں میں میری صورت بسی ہے تیری آنچل سے تیرا قسمت بن ہی ہے میری ساسوں میں میری چاہت بسی ہے تیرے چاہت سے تیرے دنیا آسی ہے میری تیرے پیار کے رنگ میں ڈوبے میری دونوں جہاں تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا تو ہی میرا دل تو ہی میری جاں جا جہا جہا میں وہاں وہاں تو ہی میرا دل تو ہی میری جاں جہا جہا میں وہاں وہاں ماریاں ساتھیاں تیرے پسند ہائے جینا نہیں جینا مجھے تے بنا ہے جینا نہیں جینا مجھے تے بنا ورشا تمہارا گھر آ گیا ورشا تمہارا گھر آ گیا آج میں اپنے گھر جاؤں گی کیا مطلب مطلب صاف ہے لڑکی کا اصلی گھر اس کے پریعتم کا گھر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے مگر شادی کے بعد ہوتا ہے اور شادی کب ہوگی 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 بہت جلد ہوگی 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 وہ کیا ہے کہ ہمارے دیش کی سمسیاں ذرا سلج جائے ہمارے ہولے والے بچوں کا فیوچے سمجھ میں آئے وہ کریں گے کیا بنیں گے کیا جائیں گے کہاں اوفو آجائے تم ہر بات کو مزاک میں لے لیتے ہو کبھی تو سیریس رہا کرو تمہارا کیا ہے بھائیاں ہیں بھابی ہیں سب کچھ ہے اور میں جب سے ممی ڈیڈی گزرے ہیں ایک دم اکھلی اور تم ہوگی برشا تمہیں کیا لگتا میں سمجھتا نہیں دیکھو نا بھائیا بڑے گرم مزاز کے آدمی ہے میں بھابی کے ساتھ مل کر رامات جمان ہوں گا بس کل ہی بات کرتا ہوں تمہارا تمہارا یہ آج کل بہت دنوں سے چل رہا ہے میں ایسا کرتی ہوں خود جا کر بات کر کے تمہارا ہاتھ مانگ لیں ارے برشا ایسی گلتی مت کرنا میری بھابی کو تو ایک سندر سیدھی سادھی شرمیلی بہو چاہیے سندر سیدھی سادھی شرمیلی بہو چاہیے وہ سب تو میں ہو ہاں وہ تو ہے تو تو پھر چلو بات کرتے ہیں ارے برشا don't be silly یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے چاہیے رے رہے نے نہیں بھابی اب مجھ سے دیکھانی جاتا میں آپ کی مدد کرتا ارے کیا کر رہے ہو چھوڑا کتنا کام کرتی ہیں آپ بھاوی آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی تو چاہیے ہاں میں نے کانتا بھائی سے کہہ دیا ہے وہ کل سے آجائے کرے گی کانتا بھائی کانتا بھائی ایسی غلطی مت کرنا آپ بھاوی ہمیں کوئی پراہ ہے نہیں کوئی اپنا چاہیے جو اپنا سمجھ کے کام کرے سمجھ گئی ہیں نا آپ ہاں سمجھ کی تم کسی سے پیار کرتے ہو اپنے بھائی سے کہنے سے درتے ہو چاہتے ہو کہ میں بات کروں اہی نا بھائی 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 جیسی صورت ویسی دماغ پایا آپ نے یہ گریٹ بھائی ہے گریٹ ہاں سمجھ گئی دیکھنے میں کیسی ہے کان وہ خوبصورت ہے بھائی بہت خوبصورت ہے آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں آپ کہاں اور وہ کہاں کام کاش کے لیے ٹھیک ہے بسی بھی میں کہاں کہاں اپنے نہیں بول رہا ہوں میں تو آپ کے لیے بول رہا ہوں جو آپ کی سیوہ کرے آپ کی مدد کرے آہا سب سمجھ کی بات کروں گی تو چلیے نا بھائی 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 بھزرگر نے کہا ہے کہ جو کام کل کرے سو آج کر جو آج کرے سو اب چلنا بھائی آرے بابا کروں گی تو برخوردار کو پیار ہو گیا اور وہ شادی کرنا چاہتے کہاں چلنا بھائی بھائیوں سونا ہے آپ جوان ہو گئے آپ کو کسی سے پیار ہو گیا اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں بھائی وہ بھاوی کرنا چاہتے ہیں نہیں بھائی بھاوی کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ہاتھ بٹانے کیلئی کوئی چاہیے تو میں نے کہا کانتا بھائی کو لیا وہ کہتے ہیں کانتا بھائی نہیں چلے گی انہیں کوئی اپنا چاہیے اپنا اور بھائیہ مجھ سے کہتے ہیں شادی کر لو مجھ سے کہتے ہیں شادی کر لو کہتے ہیں کہ بہو لیاو بہو 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 بہیہ بہو بہو بگر بھائیہ میں نے کہا ہی تمہیں رکھلنے کونے کی عمر ہے شماعہ لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں میں نے کہا رام بھائیہ کے بنا پوچھے لکشمن بھائیہ کوئی کام کر سکتا ہے very good میسیس سیتا جی اور شریمان لکشمن جی کہ آپ لوگ اپنی رامان کی جی بند اور جو میں کہتا ہوں وہ دھیاں سے سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے تم یار بھییاں ہاں وہ پیار بیار کا چکر جو اپنے سے باکش نکال کے بھائیہ کو پھیکتی ہاں دیکھو اسے باکشنگ چیمپین بننا ہے گول ملے جیت نہ تمہیں شادی کا چکر ہم سب دھڑک 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 آپ دھڑک دھڑک آپ تو اسی اس طرح ڈاٹری ہو جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہو اور نہیں تو کیا اچھا تو آپ نے کیا کیا تھا میں نے کیا کیا تھا مجھے چھیننے کے لیے آدھی آدھی رات کو وہ گاری کا ہون بجا کر پوری سوسائیٹی کی دید خراب کرتے تھے بھائیہ آدھی رات کو سوسائیٹی میں بھابی میں تو جلدی واپس آ جاتا ہوں ہے نا اور اسی چکر میں ایک دن ایریس بھی ہو گیا تھے تمہارے رام بھائیہ ایریس ہم نہیں نہیں کیا کیا رہی ہے یار آپ جیل بھی گئے تھے چھوٹ بولے یار چھوٹ بولی گپتانکل نے چھوڑا تھے ان کو اور تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا میری جان تمہارے پیار میں جیل کیا چیز ہے جانیمان میں تو ہس کر سولی پیچر جاؤ چاہے لوگ بھی بھائیہ نہیں نہیں سولی پیچھا گا ہوں تم سے شادی کر کر میں کیا اس نے چاہتا ہوں کہ یہ بھی وہ کیا ہے سولی پیچھا ہاں سولی پیچھا وہ وہ سب میں نہیں جانتی ہوں پہلے گھر میں بہو آئے گی بس سنو یہ باکسنگ چیمپن بنے گا پہلے گھر میں بہو آئے گی مستقی کی ہے بہو آئے گی خیلے گھر میں بہو آئے گی بہو آئے گی دیکھو اس لرکے میں تم ہے بہو آئے گی یہ باکسنگ چیپئن بنے گا بہو آئے گی ایمان بہو آئے گی بہو آئے گی باکسنگ چیمپنین بہو آئے گی باکسنگ چیمپنین بہو آئے گی آرڈ آر آرڈ آرڈ بھائی Ashok یہاں چل رہا ہی ہے ساب انکل اچھا ہوا آپ آگئے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے ایک منٹ اشوک سب سے پہلے تو ایک اوٹ کچری نہیں میری بھانجی کا گھر ہے اور میں یہاں پر بیریسٹر گپتہ نہیں انکل گپتہ ہوں سمجھے آپ کیسی ہو اندو ٹھیک ہوں انکل ہاں جے کیسی چل رہی تمہارے پریکٹس بیٹ ہے یہی تو یہی تو انکل پریکٹس بہت اچھی چل رہی ان کی پریکٹس لیکن وہ باکسنگ کی نہیں پیار محبت عشق مغلی آزم ہو گئے آئی سی اور یہ آپ کی بھانجی میری پتنی ان کے ساتھ دیکھیں کیا کر رہی ہیں یہ کیا چکر ہے اندو بیلوڑ میں چاہتی ہوں اسے اس کا پیار دے دیا جائے آئی سی کیونکہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ رہا ہے اور اجے کی زندگی میں وہ عورت اس کے پریویکہ ہے بھائے شوک ان کی بات ٹھیک ہے میرے خیال سے لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے کیا 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 کہہ رہے انکل آپ انکل یو ٹو آئی ٹو آشک رہنے دیجئے انکل یار میں تمہاری طرح سے بات کر لاؤں اپنے بھائی کے سپنے کیا آگے اپنے اکلوتے پیار کو قربان کرتوں گا اچھا اے اے دیو داس تھوگ کر رہا ہے اے بہت ہوگی یہ ایکٹنگ بند کر یہ سب ڈراما ہاں زرہ ہم بھی تو دیکھیں وہ میر کا کون ہے جس کے چکر میں ہمارا فولات جیسا بھائی مومبتی بن گیا آپ مانگے کیا مانگے 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 بلکل بلکل سچ مچ ہاتھ ملائیے تھانکیو بھابی تھانکیو امکل تھانکیو بھائیہ تھانکیو بھائیہ بھائیہ لڑکا بڑا گنگیزد ہے اور جلدی میں بھی ہے لگتا ہے شادی کر کے ہی آئے گا اے کیا ہوا کیا بھائیہ بھائی مانگ گئے بولو نا کیا ہوا بولا کیا تھا ایک بار پھر مگلی آزم ہو گیا مگلی آزم ہاں پیار کا نام سنتے ہی بھائیہ آگ پبولا ہو گیا پادل کی طرح کرجے میں پیچھلی کی طرح کرکا بھائیہ ساون کی طرح پرس پڑی بھائیہ نے بندوق اٹھا لی میں نے سینہ تھا ان کی بندوق میرا سینہ میرا سینہ ان کی بندوق اوہ آگے بھی تو بھولو نا بھائیہ بھائیہ کے آسوں گپتا آنکل کی ہائے ہائے میں نے کہا پران جائے پر وچن آجائے وچن جو تمہیں دیا تھا دیا تھا دیا تھا ارے لیکن پھر کیا ہوا پھا تھا گولی آرش پر بندوق فرش پر لب کھلے اوئے اوئے یعنی کی اوہ یعنی کی کو مات گئے وہ مات گئے آجائے that's great that's simply great ڈالک تو پھر cinema چلے سینما کے بچے ذرا سیریس ہو جائیے کل کی میچ کی بار میں کچھ سوچا ہے میچ کی بار میں کیا سوچنا ہے کیا سوچنا ہے میچ یونیورسٹی چیمٹ ٹینو کے ساتھ ہے ٹینو ہم 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 آرے ٹینو ہو یا پینو کی فرق پاندہ منو کڑی ہے پرس راوان پرس راوان نک آؤٹ آه آہ 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 موسیقی سر سر موسیقی 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 میرا بھائی موسیقی 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 میری بات سنو تمہیں ٹورنمنٹ کے لئے یہ سلک کیا ہے بھگوان جانتا ہی کیسے سلک کیا لیکن you have to go to camp bangalore camp for training یہ ہے تمہارا order اور مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا پڑے گا بڑا مزہ آئے گا سر برشا برشا ہماری شادی کا پرمیٹ آپ بھی سلکتیڈ for the tournament oh congratulations tournament championship شادی اندو پلیز کیسے سمجھاؤ تمہیں کس دور سے گزرنا ہوں میں بزنس میں نقصان کیا ہوا سب نے مو پھیر لیا ہے دوست رشتے دار سب کی پہچان ہو گئی ہے آج کرس چکانے کے لئے مجھے مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا پتہ نہیں اس دلدل سے نکل بھی پاؤں گا یا نہیں تم ساب ساب کیوں نہیں بتاتے کیا بتاؤں کیا بتاؤں یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تم بات کو صرف پکڑ کر بیٹھ جاتی ہو کیوں نہیں پکڑ کر بیٹھ جاؤں گی تم مجھے نہیں بتاؤں گی آرے یہ کیا آرے وہ یہ مجھے ٹورنمنٹ کیلئے سیلک کر لیا ہے اور تینگلو ٹریننگ کیلئے جانا ہے آرے بھارے میرا چند میں نے کہا سنتی ہو سنا ہے کیا سنا ہے آرے اپنا آج ایک جو ہے نا یہ دیکھو اپنا آج ایک چینپنگ بننے والا چلو نا کی گھومنے چلے میں نہیں جاؤں گی آرے بھابی ایسے کیسے ہو سکتا کہ آپ نہیں چلیں گی آپ کو تو چلنا پڑے گا ہم تو آپ کو اٹھا کر آرے بھائیا آپ کی بھابی تو ایک من کی ہو گئی ہے اے بھابی ہو گی تیری میری تب یہ ہم میری بھابی اے 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 سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا کل کے لیے آج کھو نہ کھو نہ آج یہ نکل آئے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا کل کے لیے آج کھو نہ کھو نہ آج یہ نکل آئے گا موسیقی 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 سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا کل کے لیے آج کو نکھونا آج نکل آئے گا موسیقی وہ ہے انسان ہستے گتے جو جیئے وہ ہے انسان ہستے گتے جو جیئے زندگی سیوم پیار کی ہے نیمت اور ہمیں کیا چاہیے وہ ہے انسان ہستے گتے جو جیئے سہر میں چمند پچھر میں بہار ہوتی ہے اس کے لیے سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا کل کے لیے آج کو نکھونا آج نکل آئے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا جو ہو نہ ہوگا ہوگا وہی سوچنا کیا جائے گا سوچنا کیا جائے گا ورشنا کیا جائے گا موسیقی 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 ٹھیک ہے جاتی ہوں گوڈ بائی میرے کنجے برشا تمہیں کہاں کہاں نہیں دھونا میں نے آو وایٹاپ ماف کیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں کمان برشا اتنے دنوں کے بعد ہم دونوں ملے ہیں تھوڑی سی بیار بھری بات کریں کمال کر رہے آپ؟ یہ خسر خسر کیا کر رہے ہیں یہی یہ کیا کر رہے ہیں بستو دھیرے بولو برشا دھیرے سب لوگ گھر کر یہیں دیکھ رہے ہیں اس گنجے کو تو دیکھو یہاں آنکھے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے اور اس موٹے نے تو کھانا ہی چھوڑ دیا اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے موٹا موٹا گنجا کس کو کہہ رہے کون موٹا کون گنجا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گنجا کس نے بولا ارے نے 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 بھائی صاحب ہم تو گنجا پنجے کی باتیں کر رہے تھے اور موٹا مجھے کس نے کہا نے نے موٹا آپ کو موٹا مجھے کہتی ہے پیار سے کہتی ہے ہے نا دارلنگ آپ تو دبلے پت لے آپ کھانا گئی ہے کھانا گئی ہے پھروائی کی لیکھ کھالے کھالے برشا وہ چھوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے نا کتنے پیار سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم دونوں اگر ایک جوان لڑکی اور بڑھے کا رومانس آپ کو اچھوڑ دیا ہے تو ان سے جا کے کہیں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں کس نے کہاں مجھے بٹھا میرے بھائی صاحب ہم تو بڑھاپے کی باتیں کر رہے تھے ہے نا برشاہ کیوں بٹھوانا چاہتی ہے برشاہ اب تو اس نے مجھے چھوڑی لیا ہاں اس نے مجھے چھو لیا نے 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 کیا ہو رہا ہے اس شہر میں یہاں کوئی شریف آدمی نہیں کوئی مرد نہیں جو اس عبلا کی رکشہ کر سکے یہ کب سے مجھے پریشان کر رہا اور کوئی کچھ کہنے ہی رہا کی ہو رہا ہے سسی کلپا جی توسی بیجو 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 آ سیدھا پیار دیا کرنا کر رہا ہے ہے نا برشاہ جی کی گونڈ ہو رہا چھے کیچو نوی بابا مشا کیچو نوی اے ماں کی بھالو بھاشے بھالو بھاشے اینے نا رکھ بانگے انہوں ملے سوامی انہوں ملے کھا دل کھا دل چھو تیو ڈکرے سکرے چھے کئی نی بابا کئی نی ہی منہ پریم کرے چھے پریم تمہیں بیسی جو بیسی جو تمہیں پان بیسو نی بیسو نی بسی جا برشا بسی جا کارو بے ماتا شریف کیا یہ دشت آپ کو کشت دے رہا ہے نا 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 میں دشت نہیں بھیم جی میں تو اس کنیا کا ہونے والا بر ہوں پرانیشوری کہہ دو بھیم جی سے کہ تم مجھے پیار کرتی ہو کہہ دو میں تم سے پیار نہیں کرتی کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا کہ مجھے پیار کرتی ہے بلکل نہیں کرتی شما پربو کنیا نادان ہے برشا جی ایک طرف بھارت اور دوسری طرف مہا بھارت اب بھی وقت ہے کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا تو ان سے نا 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 پلیز میں تم سے پیار نہیں کرتی کرپیا آپ راستہ دیں گے لیز برشا جی کہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو تمہیں کچھ بھی ہو جائے میں تم سے پیار نہیں کرتی اب پتا چلے گا بچوں کون ہوں میں حالی کا شرارتی ہے خود ایسی مزا کرتی ہے بہت پیار کرتی ہے مجھ سے پیار تو مجھ سے کرتی ہو پیار تو مجھ سے کرتی ہو مردی ہو مجھ پر مرتی ہو پیار تو مجھ سے کرتی ہو مردی ہو مجھ پر مرتی ہو مردی ہو مجھ پر مرتی ہو مردی ہو مجھ پر مرتی ہو بولو ہاں چھڑو ننا پیار تو مجھ سے کرتی ہو جو ان سے نو مردی ہو مجھ پر مرتی ہو جو ان سے نو انکار میں اکرار ہے یہ پیار ہے بولو ہاں چھڑو ننا نہیں 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 میں تم سے پیار نہیں کرتی پیار تو مجھ سے کرتی ہو جو ان سے نو بول 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 سچ بول تیری حسی سے ساری کھل گئی بول جہاں جہاں جائے گی میں آؤں گا وہاں ڈھاگ گی کہاں یہ ساری دنیا ہے گول پیچھا تیرا چھوڑو ننا بول بیٹے اب ہاں 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 ارے بابا بولو ننا میں تم سے پیار نہیں کرتی چھوڑو غصہ جانے دو جو ان سے نو دل سے دل مل جانے دو جو ان سے نو انکار میں اقرار ہے یہ پیار ہے بولو ہاں چڑنا ننا پیار کو مجھ سے کرتی ہو جو ان سے نو دیکھو 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 کیسا پیارا ہے سما دل کے دیوانے ملے کھل کے یہاں توڑ کے دل یوں نہ روٹ کے جا پرنا قسم تیری دے دوں گا جا تھم جائے نا دل یہ جواں بول بھی دے اب ہاں 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 ارے جیو چاہے مرو میرا پیچھاؤ مت کرو ارے جیو چاہے مرو میرا پیچھاؤ مت کرو مر گئے تو پچتاؤ گی جو ان سے نو رو رو کر مر جاؤ گی جو ان سے نو انکار میں اقرار ہے یہ پیار ہے بولو ہاں چڑنا ننا یار تو مجھ سے گر بھی ہو جو ان سے نو میں بولتا ہوں ہاں مان بھی جاؤ رو بھرنا شوڑ رو مچاؤں گا چکوں گا چلاؤں گا موسیقا ہد ہو چکی کر نہ دکھی بول بھی دے اب ہاں 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 بابا ہاں بابا I love you I love you پیار میں تم سے کرتی ہوں I love you مرد ہوں تم میں مرتی ہوں I love you تم جیتے اور میں آری I love you جان گئی دنیا ساری I love you I love you I love you ہاں 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 پٹ پڑ گئی پٹ پڑ گئی رے سوڑی کودی نکو پٹ پڑ گئی رے مرے گلے سلیل پڑ گئی رے اس مد مرے پلٹ گئی رے پڑ پڑ گئی پڑ پڑ گئی پڑ پڑ گئی رے سونی کودی تکو کٹ پڑ گئی رے پڑ 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 سب سے پہلے اپنے پھیکٹن کو امساب کریں آجے ہمارے بھائیہ مجھے مجھے میں تسے ایک ضروری بات کہنے آیا کہیے بھائی کیسے بھائیہ سب ٹھیک ہے بات یہ کہ کیا بات ہے بھائیہ تجھا شام کو میں تسے بات کرتا ہوں بھائیہ آپ ٹھڑے کار ہیں ہوتل ڈریم لینڈ ٹھیکے رات کا کھانا ساتھ میں کھائیں گے مجھے 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 میرے لئے کوئی میسیج چھوڑ گئے ہیں وہ میسیج مجھے ایسے کیسے جا سکتے ہیں کوئی میسیج نہیں ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام آگیا ہو کہیں اچانک جانا پڑا ہو لیکن ان کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی تو پھر فون کر لیں گے مجھے 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 میں بہت اس mäph فون دو تو مرحبا ہلو 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 یہی سے تو فون آیا تھا ان کا بوم بھی سے ہاں کچھ کہنا چاہتے تھے لائن کٹ کہیں لائن کٹ کہیں وہ بوم میں میں ہے گھر نہیں آئے کچھ تو بات ہوگی بھابی اجے میرا من بہت گھبرا رہا ہے اس دنوں سے وہ بہت پریشان تھے کہہ رہے تھے انہیں وہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے آپ لوگ نے مجھے پہلے کچھ بتایا کیوں نہیں انہوں نے مجھے کہا ساب ساب بتایا ہم یہ بتا کر تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے بس اکیلی بھابی بھائی آ جائیں گے ہو سکتا کسی ضروری کام کے لئے بھار گیا ہوں میں پتہ لگاتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا اور ان کے آتے ہی ہم دونوں مل کر اتنا ڈاٹیں گے کہ انہیں یاد رہے گا میری بھابی کو اتنا رولاتے ہیں وہ ہاں 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 اچھے ہاں وہاں کو کوئی نمبر آپ کی پاس ٹھیک ہے ٹانکیو موسیقی کپتا انکل آٹس دن کے لئے دل دی گئے ہیں میں لمبے ٹائم سے ڈھر کام پہتا ساب ابھی کچھ دین سے اشوک صاحب بہت پریشان رہتا تھا ساب پر ہم کو ایسے سننے میں اے ساب کہ اشوک صاحب اور بلونت رائے صاحب مل کر کچھ ڈندہ چالو کیا تھا وہ تو ہم کو نہیں ملوں مگر ہم کو تین مہینے کا پناہر دے کر چھٹی کیا ساب میں کتنی بار کہچو کہا ہوں کہ مسٹر رائے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ اشوک میرا جیسے کئی آدمیوں کا بھلا کر کے بھول جائے کرتے ہیں پھر بھی میں انہیں یاد دلا دوں گا ویسے دو مینے تک انہیں ساس لینے کی بھی فرصت نہیں کہیے جی اس دن جب وہ مجھے ملے بہت پریشان تھے اے کاملے وہ پوسر صاحب میرے سر پر چڑھکے بیٹھا ہے وہ جو جلوز کا پرمیشن دیا تھا وہ کینسل کر دیا ہے صلیق کامچو وہ کافی پریشان تھے دو دن بعد ان کا فون بھی آیا اور فون بھی مجھے نہیں آئی شرما سرکارنے کی پارٹی کیسے رہے ہیں بہت اچھا یار آیا تھا اپنی بی بی کے ساتھ وہ ہی لال رنگ کی چولی کھسکتا پلو اور بھوسلے صاحب ساتھ لے گئے اور اپنے رانے صاحب ہے نا بیچارے جلکی راہ خوبے آپ کی کہانی میں سن چکا ہوں میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا انسپیکٹر میں تو میں تو ایک رپورٹ لکھانے آیا تھا آپ کا بھائی لاپتا ہے یہی نا مسنگ سکوارڈ کے انچارج آپ اپنی رپورٹوں کو لکھوائیے مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں چلا نا آپ کا کام میں دیکھ رہا ہوں انسپیکٹر آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ یہ بھرتی یہ کرسی آپ کو ہماری سننے کے لئے ملی ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں ہماری لئے اور یہ طریقہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا صاحب یہی چون لڑکا ہے اس کے لئے بولا تھا جو کل کالیج کے لفڑے میں تھا پڑائی کام اور گھراب زیادہ کرتا ہے وہ شدہ سالہ اپنے کو کانوں سکھاتا ہے نا سر ایکچیلی میں تو شکتہ 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 اس چوٹ کو اپنے دل و دماغ پر قائم رکھنا کل یہی آنسو کرانتی کا سلاہ بن کر اس ملک کی ساری گندگی کو وہاں لے جائیں گے ایسے پولیس والوں کو تو بیچ سارک پر گولیوں سے بھون دینا چاہیے آئیڈیا تو اچھا ہے میں مزاک کر رہا ہوں مزاک؟ بلکل نہیں سوچ رہی ہوں گولیاں چلائے گا کون میں چلاؤں گا دو گھنڈے پولیس ٹیشن میں بٹھا رکھا نہ بات کرنے کی تمیز نہ ذمہ داری کا احساس اور ایسی لوگ ہماری فاسد کریں گے بہت سرکشت ہے ہم لوگ یہاں اب چھوڑو بھی یہ غصہ اچھا بتاؤ جہاں وہ کام کرتے تھے وہاں سے کچھ پتہ نہیں چلا ہاں کوئی بلواند رائے کے ساتھ کام کرتے تھے وہ انہیں میں تین دن سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں پتا چلا ان جناب کے پاس سانس لینے کی بھی حرصت نہیں بلواند رائے وہ رائے انڈیسٹریز کے مالک ان سے تو تم کل مل سکتے ہو آپ لوگوں کا پیار عادر اور صدکار دیکھ کر میرا دل بھرایا میں جانتا ہوں کہ ان بچوں کو پیسے اور ہمدردی سے زیادہ پیار کی ضرورت ہے لیکن میں شرمندہ ہوں کہ وہ پیار وہ سمیں میں انہیں نہیں دے پاتا ہوں اور میں آپ سے کیا کہوں کوئی لے مری طرف سے یہ پانچ لاکھ روپیہ ایک چھوٹی سی بھیلٹ اس سانس تھا کو شکریہ 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 student شکریہ چاہتا ہوں کم بھئی اشوک ہمارے ساتھ کام ضرور کرتا تھا لیکن کچھ مہینوں سے ہماری اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگز نہیں ہوئی پتہ نہیں ہے پولیس میں ڈپورٹ درج کروائی تم نے ہاں مکر جانتا ہوں ہماری پولیس میں بس میں کمیشنر صاحب سے خود اس بارے میں بات کروں گا موسیقا موسیقا ما کیلوں سےega آپ کے سریان PDFhen ڈیلنگز سے جانتا تھا موسیقا ڈییلنگز کو دل دلاتی سے بھلیو موسیقا مجھتاک کا کیا ہوا؟ سار اس کو انڈرکاؤ کر دیا کیا مطلب؟ سار ساتھ وہ نیچے زمین کے لٹا دیا کھڑا ہوگا تو بھی منڈی بارن نہیں کھا سکتا دیکھا اونچی آواز میں بات مت کیا کرو نہیں سر ہمیں پسند نہیں نہ سر سلام سب چلسے تلکی موسیقی 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 جانتا ہوں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں اشوک مہرا ہاں میرے بھائیاں ہیں پیسے کتنا ہے پیسے کتنا ہے آپ میرے بھائیاں کو کسے جانتے ہیں اتنے سے سے کیا ہوگا نہ اور لا دوں گا پہلے ہی تو بتا میرے بھائیاں کارا ہے چلا آو میرے سر کان کان مرے بھائیاں شباب شہر اسے میرے پتھے سے لڑوا چلا ہٹ ہوا آنے دے یہ لے بھائی تمہارے پیسے یہ لے تمہارے پیسے اسے میرے پتھے سے لڑوا یہ شہر ہے شہر وہ ببر شہر ہے کیانئے تیرا پتھا جیتا تو دس کا چالیس کا بھاو دوں گا اور اگر میرا پتھا ہارا تو میں دس کا تین سو دوں گا ڈن 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 ساہی باہر چلو تیار ہو جاؤ یہ کیا ہو رہا ہے کھیل ہو رہا ہے گیم مجھے تو اپے لگا رہا ہے پن کر یہ تماشا ورنہ کچھ نہیں ملے گا مجھے مارنے سے کچھ نہیں ملے گا اسے مارو تو پیسے ملیں گے میں نہیں لڑوں گا کسی قیمت پر نہیں اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں میں نے تمہیں کہا نا کل اور پیسے لا دوں گا کل کل کس نے دیکھا ہے سرکار آج کی بات کرو ابھی کی پاسٹر اکی نو پرابلم جیسی تمہاری مرضی مجھے معلوم ہے تم جیتا گے تم ایک اچھے باکسر ہو پتائے مجھے اشوک نے بتایا تھا اور ایسی بات پر میں بھولتا نہیں ہوں آل د پیسٹ خوشی خوشی مرائیے ساہی بھائی خوشی مرائیے خوشی خوشی مرائیے یہ میرا شیرف پنجاب جو سٹوپی کیندہ کمائیے درست کمائیے کمائیے شباز شباز ایک کہ میں Barekے میں آگیا ég ہی بٹھ کے میں آگیا کمان کان کا ف ٹرے باہتے ہیں کہیں کا نہیں رہا جنہوں نے کرزہ دیا تھا وہ جان کے پیچھے پڑے تھے اس کی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہو لیا مطلب کام کرنے لگا ہمارے ساتھ لیکن وہ تو مسٹر بلونت رائے کے لیے کام کرتے تھے I know I know بلونت مسٹر بلونت رائے ہم دونوں ہی ساتھ کام کرتے تھے اس کے لیے اشوک کا سارا کرزہ چکا کر اس نے خرید لیا تھا اسے اور اشوک کی کمپنی کی آر میں اپنا دھندہ پھیلانے لگا کیسے دھندہ موت کا دھندہ درگس نشیلی دوائیوں کا بہت بڑا ڈسٹیبیوٹر ہے بلونت رائے یہیں اسی جگہ اس کا لاکھوں کا مال جمع ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہو تم تمہارا بھائی بھی سچائی سے گھبرایا کرتا تھا بات ہوگی بس بلونت رائے میں اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتا ہوں اور پھر میں تمہارا کرز بھی تو اتار دیا ہے میری رائے مانے بلونت رائے تم یہ سب کچھ بند کرتا ہو میری رائے مانو اشوک کچھ دنوں کے لئے باہر گھوماؤ اور ہاں اشوک وہ پیٹی کامران کو دے دینا مہلے کامران سے کہو کہ وہ فائلیں اور کاکزات جلا دے پھر کچھ دنوں کے لئے وہ کہیں چلا گیا مجھ سے بولا بھائی سے ملنے جا رہا ہوں ہاں مجھ سے ملے آئے تھے وہ لیکن کیا وہ پھر تم سے ملے نہیں ملا ملا ایک دن اسی جگہ پھر ملا اس جگہ اور کوئی جگہ بھی تو نہیں تھی ملنے کی بھائی سے ملنے کی ایک دنیا تھی ہماری یہاں کے بادشاہ فیلم مجھے اچھی درہ یاد ہے میں یہاں بیٹھا تھا وہ وہاں جہاں تم بیٹھے ہوگی اے بخوائز کرتا ہے جو ہاں اور چون اگلیاں ایر 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 سی نہیں ہوتی تو وہاں جائے کو نہیں جانتا میرا بھائی ضرور آئے گا میں نے یہی سے کول بک کیا میں اس کو بولوں گا بولوں گا بیٹا میں بہت پریشان ہوں بہت پریشانی سنکے وہ دھوڑ کے چلا رہے گا آپ کا کول کیا ہے دیکھا دیکھا میرا کول لگ گیا اب اس کو بولوں گا میں اس کو بولوں گا آرو ہون چلا رہے گا ہلو کول آجے بے بیٹا میں آشوگ بول رہا ہوں میں بامبائی سے بولوں ہلو تو سن رہے نا بیٹا مجھے تسا ایک بہت ضروری بات کرنی ہے میڑے میں بہت پریش ہیں اے جہاں آشوگ کو چھوڑ دا بتاؤ وہ بیٹی کا آہ ہے نہیں ملوانترا ہے وہ کاغزات تیرے گناہوں کے ثبوت ہے اب تیرے چہرے سے شرافت کا مکھوڑھا بہت جلد اتر جائے گا اے بس کرو اگر تو آشوگ نے پیٹی کے بارے میں بتا دیا ہے تو تو مارا گیا ہوگا اور اگر نہیں بتایا ہے تو لٹکا ہوگا زندگی اور موت کے بیچ چلو لے چلو مجھے بہیا کے پاس بکسر کی اولاد چپ چپ کھسک چلتے ہیں یہاں سے کون ہے یہ میرے بھائی کو دھوگا لے کے ماراست کالے ملوانتر سے چلو کا مالک ہے یہ تو نہیں چاہتا ہے میں اوپرا ہوں بلوانترائے کا خاص پاکس چاہتا ہے میرے ہیٹے پر آکے شانے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس دن یہ بھی تھا آجا نیچے اب تیرے مکہ کا جواب میں دوں گا آجا آجا تو اس جانا پیس میں نہیں آگا آجا دل اب آجا 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 موسیقی 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 بیریسٹر پرموش شرن گپتہ جو ہر طبقے کے لوگوں کی سمسیاں سلجھات آ رہا ہے جس کے پاس بڑی بڑی کمپنیز سٹیٹ اور دیش کے مسئلے آتے ہیں اسے اپنے گھر کے معاملے کی خبر نہیں اشو غائب ہے اور کسی نے مجھے بتائے تک نہیں آپ دیلی میں تھے اس لئے میں نے سوچا کہ کیا سوچا تم نے کوئی کیس کیا میرے لئے بچوں سے بڑھ کر ہے فون کر سکتی تھی تم مجھے انکل بھاوی نے تو کہا تھا لیکن میں نے ہی آپ نے ضروری نہیں سمجھا کیونکہ آپ بڑے ہو چکے ہیں اور کل رات یہ جو آپ نے سمجھداری پولیس ٹیشن میں دکھائی یہ آپ کو قانون کے کس لپیٹے میں لے لیتی اس کا اندازہ ہے آپ کو اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو یہ بیچاری تمہاری زمانت کے لئے کہاں کہاں ہاتھ پر مارتی انکل میں آپ کو سب کچھ تو بتا چکا ہوں اندو چائے لے ہو لائی انکل آپ میری بات کا وشواس کیوں نہیں کرتے میں سچ کہہ رہا ہوں بلونت رائے بہت بہت سمگلر ہے بھائیہ ان کے قبضے میں ہے ان کی جان کو خطرہ ہے ہمیں جل سے جل کچھ کرنا چاہیے نہیں تو اجائے تم اس شرابی کی باتوں پر یقین کرتے ہو جسے تم جانتے تک نہیں ہو جبکہ اشوک تو ہمیشہ بلونت رائے جی کی تعریف کرتا رہتا ہے اور انہوں نے کئی بار اشوک کی مدد بھی کی مدد کی ہے مدد کیا وہ تو ایک ساجش تھی بھائیہ کچھ جال میں بھسا نہیں کی کس کی باتیں کر رہے تم نہیں کچھ نہیں دیکھو اجائے اشوک کے لئے میں کچھ کم پریشان نہیں ہوں بیٹا ہے میرا اسے تلاش کرنے میں میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا مگر تم جوش اور جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے معاملہ اُلج جائے میں آ گیا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا اشوک جلدی آ جائے گا سب کو دیکھ لیا میں نے سب کو وقت پر کوئی کام نہیں آتا برشا کپتا انکل کہتے ہیں کمیشنر سے بات ہو گئی ہے انکوائری ہو رہی ہے جانچ کر رہے ہیں کچھ نہیں بس ایک مہینے سے یہی تماشا دیکھ رہا ہوں میں پتہ نہیں بھائیا کس حال میں ہے کیا پیت رہی ہوگی ان پر برشا مجھے ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں انہیں میری ضرورت ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں بلوانترائے ہاں میں بلوانترائے سے ملوں گا ابھی پر بھائیہ کے بارے میں سب جان کے رہوں گا نہیں نہیں اجائے معلوم نہیں کیوں میرا من گھبرا رہا ہے میرے خیال سے تمہارا اس وقت بلوانترائے سے ملنا ٹھیک نہیں ہوگا پہلے گپتا جی سے بات کر لو مجھے کسی کی ضرورت نہیں بھرشا جو کرنا ہے خود کروں گا کم آن بھرشا سمجھنے کی کوشش کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا میں اپنا خیال رکھوں گا بھائیہ بھائیہ مبارکو مستر رائے ہمیں بہت خوشی ہو اس سال بھی آپ چنے گئے تینکیو یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے ورنہ میں کس کابل ہو مستر بلوانترائے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے موہلے سے ملو مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہاں تو کیا کہہ رہی تو ہاں میں ہو کل آفیس آ جانا کل نہیں ابھی موہلے سے کہا تھا کہ کمیشنر سے اس سے پہلے کہ میں ان شریف لوگوں کے بیچ تمہارا تماشا بنا دوں شرافت سے بتا دو میرا بھائی کہا میٹر انیف کو بھیجنا ہے دیکھو اجے تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے تمہاری اونچی شخصیت اور شریفانہ لباس کے پیچھے چھپے شیطان کو میں پہچان چکا ہوں نہیں اجے تم نے ابھی مجھے پہچانا نہیں جو زندگی مجھ سے ٹکراتی ہے وہ سسک سسک کر دم توڑتی ہے یہ گیدر بھاپکیاں کسی اور کو دینا بل بندرہ ہے اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے اپنے بیدا ہونے پر افسوس ہوگا اور تیرے یہ بال تو کتے جنہیں دیکھ کر تُو نے بھوکنا شروع کیا ہے یہ اس وقت تیرے آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گے یہ بہترڈ یہ بہترڈ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے حرام زادے میں تیرا خود بھی جاؤں گا یہ بہترڈ بلوڑ رہے اگر کل صبح تک میرا بھائی بھاپس نہیں آیا میں تیرا خود بھی جاؤں گا سالے میں تیرا خود بھی جاؤں گا لے جاؤ اس گونڈے کو آپ کو کتناپ کر رکھا تُو رے اب кلول بھائی بھائی بھائیش کیا چاہتے ہیں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو لے جاؤں گونڈے کو небольшکا ہوجائیں خود بھائی خود بھائی خود بھائی خود بھائی خود بھائی موسیقی 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 ایک مہینے سے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوں میں پاگلوں کی طرح موسیقی 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 جاگرم 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 سر اشوک میرا نے جا کاغت چھوٹا کیا رکھاتا وہ آپ ان کو مل گیا ہے وہ لو تو سارے کو انڈرگرم کر دوں ہلو آج تمہارے اندر اپنے بھائی سے ملنے کی تڑپ دیکھی میں نے بلوندر آئے میں تمہارے جوش کی تعریف کرتا ہوں اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سینٹرل پارک میں تم ابھی اپنے بھائی سے مل سکتے ہو بہت جوش ہے نا تمہیں اب وہی جوش تم اپنے بھائی تک پہنچنے میں دکھاؤ یا باسترد سن اپنے بھائی تک پہنچنے میں دکھاؤ یا باسترد آجے 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 موسیقی 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 اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاں موسیقی سانسی هاں شکری موسیقی سانسی هاں سانسی هاں سانسی هاں موسیقی 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 اندو؟ اندو اپنی آپ کو سمالو اندو موسیقی 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 ریپورٹس کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزم نہیں مقتول عشوک مہرہ کا قتل کیا ہے یہ معصوم چہرے والا اپرادی کیس کو لجانے کی کوشش میں بلونت رائے جیسے نیک انسان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے اس ایک کٹ گرے میں کھڑے ہو کر اس نے قانون اور عدالت کی بھی توہین کی ہے اب میں ایک ایسے اہم گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جس کا انتظار اس عدالت کو پچھلی دو تاریخوں سے ہے خاص طور سے ملزم عجیب مہرہ کو اجازت ہے شریف پرموشنان گپتا کو پیش کیا جائے یہ وہ نام ہے ملورڈ جسے کسی تارروف کی ضرورت نہیں جن کا نام قانون کی دنیا میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے جنہوں نے قانون کو کئی نئے آیام دیئے ہیں کئی بہتر مثالیں قائم کی مستر گپتا اس کیس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آپ عدالت کو بتائیں مختول کی بیوی میری بھانجی ہے اس لیے میں اس پریوار کے بہت نزدیک رہا ہوں اشوک اور عجیب میں جھگڑے تو اکثر ہوا کرتے تھے مگر اس کا انجام قتل تک پہنچا گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جب سات نویمبر کو عجیب کا میرے پاس فون آیا کہ اس کے ہاتھوں اشوک کا خون ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں تب بھی مجھے وشواس نہیں ہوا لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا اشوک کی لاش لیے عجیب ملورڈ عجیب چاہتا تھا کہ میں اس کے کیے پر پردہ ڈال دوں جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے yes میلورڈ this is an absolute lie یہ بہت بڑی ساتش ہے it is a conspiracy to frame order order آپ سمجھتے کیوں نہیں عجیب بے گناہ ہے دیکھیں میس آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے ویٹنس باکس میں آکر کہیے گا now you please sit down موسیقی 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 یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکر بھگوال سے تو ڈری ہے جج صاحب اب ان کے باتوں پر ایکیر مات کیجئے یہ جھوٹ بھوڑا ہے میں نے رشتے اور جذبات سے زیادہ فرض کو اہم سمجھا اس لیے میں نے پولیس کو اطلاع دی بیک چکا ہے یہ بھی جج صاحب خرید لیا اسے بھی بلوندہ انہیں ملے ہوا یہ سب کے سب order order مسٹر گپتا کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا میلورڈ یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے لیکن کوئی بھی پتی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی پتنی کے کسی غیر مرد کے ساتھ سمبند ہو عدالت کو سب کچھ صاف صاف بتائیے مسٹر گپتا ملزمہ جے اور اس کی بھاوی کے بیچ نا جائے سمبند ہے ایک ملزمہ جے یہ صرف قبتہ ایک ملزمہ جے ملزمہ جے ایک ملزمہ ایک ملزمہ mلزمہ موسیقی 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 تمام حالات اور بیانات کو مرد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت ملزم عج محرہ کو تازی راتِ ہند دفعہ 302 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سناتی ہے موسیقی 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 اجائے اس ظالم دنیا میں ایسے نازک مور پر میں تجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہی ہوں مجھے معاف کر دینا اگلے جنر میں میں تجھے اپنے کوک سے پانا چاہتی ہو یہ کلز تجھے اترنا ہوگا بھگوان تیری رکشہ کرے موسیقی موسیقی ہم تمہارے ساتھ ہیں اجائے اس لڑائی میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہ لڑائی میری ہے صرف جذباتوں سے یہ لڑائی نہیں جیتی جا سکتی موسیقی اکیلے ہی لڑوں گا میں کیا بات کرتا ہے دوست آپ ان کو پہلے ہی تین سو دولگا کر اندر بھیجے لائیں کبھی بھی لٹکا دیں گا میں تو کہتا ہوں پہلے موقعیں مل کر بھاگ نکلتے ہیں ٹھیک کہتا ہے میتوا ہاں بلوان ترائے جیسے دوچار کو ماننے سے میں تو کہتا ہوں ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے پھر نیا لائف شروع کرتے ہیں اور بلکل اپنے اپنے کسی گھونے میں جاکے سٹل ہو جاتے ہیں بس تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں آجے اب مان بھیجاؤ آجے پانچ سال ہو گئے اس نرک میں چھلستے ہوئے پانچ سال اب تک جو کچھ بھی کیا اچھا برا سب اپنے لئے ہو سکتا تمہاری اس لڑائی میں شامل ہو کر ہماری زندگی کے کچھ معنی نکلائیں اب ضد مت کرو آجے ہاتھ ملا لے دوست ہاں موسیقی کل رات کی توفان سی جیل کو آنے والی کچھی سڑک بہی باری راستہ وہ بند ہو چکا ہے اس میں جیل کی چندگاریاں بھی بھنس چکی ہے وارڈا نے کہا ہے کہ کچھ خیجیوں کو لے جا کر راستہ صاف کروا دو تو ہم نے چاروں کا نام لکھوا دیا ہے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں چل میدوا زندگی زندگید زندگی سے جموں زندگی زندگی زندگیز موسیقی 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 جس سے اپنی جان پیاری ہے وہ یہ جگہ پوراں چھوڑ دیں کیونکہ کچھ ہی دیر میں سب چل کر راک ہو جائے گا اے کوئی اپنی دیر میں سنگی لے گا سنگا سنگا کم باغت کولی احاد موی سمالکی گوھرانی میں میٹھوں باغت کولی اپنی کھم باغت کنی کھای سی کھای سی میں مر جائے گا بلوند رائے کے کتے تم لوگوں کے زہر نے نہ جانے کتنی معصوم جانے لی ہیں نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا ہے اس نے کھا اسے ہلو ہلو بلوند رائے کون کون ہے سلاکھوں کے پیچھے میں نے ایک ایک دن ایک ایک سال جیسے کاٹے ہیں بلوند رائے اب میں آنے والے چوبیس گھنٹوں میں تمہارے چوبیس ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے کا مجھ سے ٹکڑانے کا انجام تم اچھی طرح جانتے ہو آجے تمہارا یہ کیپٹن ڈیکا گارڈ جہاں پر تم نے اپنا کروڑوں کا مال تباہ کر رکھا تھا وہ سب چل کر راک کا ٹھیر بن چکا ہے ڈیکا اور تمہارے دوسرے پالتو کتے ان سب کی لاشیں بھی تمہیں یہیں یہ راک کے ٹھیر میں دل جائیں گے دیکھو آجے چنتہ مت کرو تجھے اور تیرے باقی بچے ساتھیوں کو بھی چوبیس گھنٹے میں میں انہیں کے پاس بھیجتوں گا چہنم میں یہ بات آ رہا آجے 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 پتہ لگاؤ کہ اس شہر میں اندار اسی کا قریشت دار ہے اگر ہے تو مفتی میں وہاں نکرانی رکھو سمجھیں آپ بے فکر رہی ہیں ہم نے پوری تیاری کر لیے وہ جلدی ہی پکڑے جائیں گے نہیں نہیں میں بندوبست کیے دیتا ہوں موسیقی 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 لیکن ہمارے لئے بہت زیادہ ہیں مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے ڈیسوزا بلوانت رائے کی سیکیورٹی کا بندوبست بھی تمہیں کروگے اوکے سر ایک معمولی چھوکرہ آدھی رات کو فون پر مجھے بلوانت رائے کو چوبیس گھنٹے میں مارنے کی دھمکی دیتا ہے کیسے لگا سر ہم اسے بہت جلد پکڑ لیں گے ہماری پولیس تمہاری پولیس تمہارا قانون تمہاری طرح سولیمن اپنے کچھ آدمیوں کو گپتاچی کے گھر پر لگا دو کامران سارے شہر میں چال بچھا دو جہاں بھی چھپا ہو اسے ٹھونڈ نکالو زندہ مل جائے تو ٹھیک ورنہ اس کی لاش لے کر آنا میرے پاس پیاسی جوانی ہے رات طوفانی ہے پیاسی جوانی ہے رات طوفانی ہے پیاسی رات یہ پیاسی لاتھل جائے پیاسی جوانی ہے موسیقی موسیقی پل پل دل کے دھر پل بڑھتے جائیں خوشن کچڑ کے اس دریانے دیوانے آنٹھوں کو جگہ آنا تاتی جوانی ہے لاتت پانی ہے کیا سی جوانی ہے لاتت پانی ہے کیا سی لاتی لیاسی لاتا لگائیں لیوانی ہے 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 ل موسیقی 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 ملزم اجائے اور اسی بھابی کے بیچ ناجائے سمبند تھے موسیقی موسیقی کامڑے کو دیکھو کہاں گیا ہے گیٹ کھلا چھوڑ کر کہیں بھی چلا جاتا ہے لکشمی لکشمی موسیقی 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 سر گپتہ جی کہاں ہے یہی گپتہ جی ہے یہ گپتہ سر 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا 8 گھنٹے میں دیکھا اور گپتہ جی گئے واقی 16 گھنٹے میں میں اور آپ اسکیوز می راج صاحب آپ ہے ایسی پی جو ڈسوزا پردان صاحب نے یہ کیسی نہیں کس پت کیا ہے ایسی پی مسٹر ڈسوزا ہو کیا رہا ہے اس شہر میں چار خونی جیل توڑ کر بھاگتے ہیں اور لاشے بچا کر چلے جاتے ہیں آخر آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے دیکھیں پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے فیلحال ہمیں آپ کی سیکیورٹی کو اہمین دینی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ماملے میں ہماری پوری مدد کریں گے مدد کریں گے مدد کریں گے مسٹر پردان صرف مدد کریں گے کیا کب لگ بگ ساڑے چھے بجے ان کے ساتھ کچھ اور لاشیں بھی ملے ہیں ویدیشی ہتھیاروں کے ساتھ ان کی اشناک تب ہی تک نہیں ہو پائی ہے میرا خیال ہے وہی چار ہیں سر اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے سر اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہے خلال پرموت شرنگوپتہ ویدیشی ہتھیار ان چاروں کی گرفتاری اور بلوان ترائے کی سیکیورٹی کو اہمیت دو یہ سر سر آپ آفیس کب آ رہے ہیں ٹی سوزا میں آج آفیس نہیں آ رہا ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا سر anything serious نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے hello just a minute مجھے فون پر انفارم کرتے رہنا بلوان ترائے کے پروگرامز کے پہرے میں ہے yes sir میں پھر کہتا ہوں تم لوگوں سے کی کانون سے مت کھلو کانون سوتا ہے یہ کانون بلواندرہ جیسے کمینوں کے بستر پر بیش دیا اسے گپتہ جیسے دلالوں نے اور تماشا دیکھا ہے تم جیسے کانون کے رکھوالوں نے کانون سے مت کھلو اسی شہر میں میں اپنے بھائی کے لیے دردر بھٹک رہا تھا پیٹ رہا تھا کانون کے دروازے کو تجھ سے بھی تو ملا تھا یاد ہے یاد ہے وہ پرساد کی رات جب میں سڑک پر لہو لہان ہو کر اپنے بھائی کی زندگی کے لیے گرگڑ آ رہا تھا یاد ہے اور ایک دن اسی کمینے پلوان ترائے نے میرے بھائی کو لاش بنا کر سڑک پر پھیک دیا اور تمہارے کانون نے مجھے کاتل ثابت کر کے سزا دے دی دی سوزا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی وہ آجے مہرا کا نشانہ بہت پکا ہے کیا نہیں کچھ خاص نہیں کیوں نہیں خاص نہیں مطلب گولی دائیں بائیں بھی لگ سکتی ہے اچھا آپ بلوانت رائے جی کے یا تو دائیں رہتے ہیں یا بائیں اس لیے جی take care god bless you جی god bless me دائیں بائیں یا دائیں نہیں رامو کھر کی بندر کھا کرو ساتھ ہم سب اس سے بڑی کیا خوشی ساتھ ہم سب اس سے بڑی کیا خوشی تھوڑا مسکراؤ تھوڑا گنگونا ہو ساتھ ہم سب اس سے بڑی کیا خوشی کوئی نا جانے کب آ جائے گھڑی بیچر جانے کی گھڑی بیچر جانے کی ساتھ ہاڈ کھڑی بیچ –地 checked تود بیچر chose موسیقی موسیقی حجے تم مجھے وہاں بلا لیتے ہیں میں کمشنر کے گھر آ جاتی جگہ جگہ پر تمہارے لیے پولیس لگی ہے تم باہر کیوں نکلے یہاں آ کر اتنا خطرہ کیوں مول لیا تم نے بھائیہ بھابی سے ملنے آیا ہوں برشا وہ ہے برشا وہ ہے یہاں کی ہر چیز میں ہے وہ کتنے خوشیاں تھی اس گھر میں 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 تمہارا درد سمجھتی ہوں آجائے یہاں درد نہیں برشا آگ ہے آگ وہ کمینہ پلوانترہ ہے جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے اب تک زندہ ہے مگر اب وہ کل صبح کا سورج نہیں دیکھے گا میں اسے مارتوں گا آج ہی آج ہی مارتوں گا اسے اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم نے کبھی میرے بار میں کچھ سوچا ہے نہیں آج ہی نہیں میں تمہیں پھر سے نہیں کھونا چاہتی اور پھر کیا ملے گا تمہیں اس لڑائی سے کیا سب لوٹ آئے گا کیا یہ گھر پھر سے بس جائے گا ورشا بات صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے اور نہ ہی صرف اس گھر کی ہے نہ جانے کتنے گھروں کو اجارہ ہوگا اس نے نہ جانے کتنی معصوم جانے لیوں گی اس نے میں مانتا ہوں کہ یہ گھر پھر سے نہیں بس سکتا مگر کئی گھر اجرنے سے بچ جائیں گے پھر نظر رکھو سمجھتے نہیں ہوں مسیر ڈیسوزہ نے آپ کو بار جانے کیلئے منع کیا ہے اجو ٹھیک ہے میں بات میں مانا خیر آپ لوگوں نے یہ تماشا کیا بنا رکھا ہے یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ کیلئے اس چھوکرے کے ڈر کے مارے میں گھر میں دوبک کر بیٹھا رہا ہوں وہ خونی اجے مہرا نہ جانے آزازی سے کہاں کہاں گھوم رہا ہوگا اور مجھے سیکیورٹی کے نام پر آپ نے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے پیوکوفی کی بھی ہاتھ ہوتی ہے دیکھیں مسٹر رائل سنیئے میرے لیے یہ میٹنگ بہت ضروری ہے اگر آپ میرے لیے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے تو میں خود اپنا انتظام کرلوں گا آپ کے دوست بیریسٹر گپتہ نے بھی اپنا انتظام کیا تھا حفاظت کے لیے ویدیشی ہتھیاروں کے ساتھ اس کا انجام تو آپ دیکھی چکے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اجے مہرہ کا جیل سے بھاگنے کا مقصد ہے آپ کو مارنا اپنی آزادی نہیں اس وقت بھی وہ آرام سے گھوم نہیں رہا ہوگا بلکہ آپ تک پہنچنے کی جی توڑ کوشش کر رہا ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ پر حملہ کرنا اس کے لیے خودکشی کرنے کے برابر ہے مسٹر رائے جس آدمی کے دماغ سے موت کا خوف نکل جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کا میٹنگ میں جانا اتنا ضروری ہے جال سکتے ہیں تو آپ کو ہماری پلان کے مطابق چلنا ہوگا اشوک پردان سپیکنگ بھئیے کمیشنر صاحب اب کیسی طبیعت ہے آپ کی اب ٹھیک ہے لیکن یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے صاحب میری سیکیورٹی کے لیے آپ نے جو پولیس کا بندوبست رکھا ہوا ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے ایک ضروری میٹنگ پر جانا ہے اور آپ کے یہ ڈیسوزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ٹیکسی میں جانا ہوگا اور میری گاری میں میری جگہ کوئی اور جائے گا کمال ہے دیکھیں صاحب مجھے سی روک جانا ہے اور یہ مجھے خار ڈانڈا سے ہو کر گنتی جھگیوں میں سے لے کے جانا چاہتے ہیں اب آپ ہی بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے مسٹر رائے آپ کے اور موت کے بیچ میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ہے مسٹر ڈیسوزا مجھے ایسا کہتے ہیں وہی آپ کے لیے ٹھیک ہوگا ٹھیک ازاب ہمارے آنے تک ان کا خیال رکھنا مجھے مجھے یہ سوزا صاحب یہ آپ ہی کا پلان تھا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا جائیے در آباہر کچھ ٹرائفک کا دیکھئے جائیے جائیے چلدی چاہیے اور چلدی آئیے پلیس اب آپ کیا کر رہے ہیں مولے صاحب کیوں پتہ بیٹھئے میں شیشہ چڑھا رہا تھا ابھی 24 گھنٹے میں کافی گھنٹے باقی ہیں سر آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اس بھرے بازار میں آجے آپ کے اوپر حملہ کرے گا مجھ پہ نہیں سر شڑاپ بے وکوف کہیں گے بے ورہا بے ورہا بے چہتا بے چہتا موسیقی 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 تم نے چھاتی پر گولی کیوں چلائید ہم اسے زندہ پکڑ سکتے ہیں سر وہ بھی چلائی چھوڑ دا مجھا چھوڑ دا چھوڑ دا چھوڑ دا چل سیکیورٹی پلانس بلشت ہپلیس سسٹم تن دہاڑے بیچ بازار میں یہ شہر اب رہنے لائک رہا ہی نہیں میرے لندن جانے کا انتظام کرو میں تم سے کہہ رہا ہوں موئلے کیا کر رہے ہو تم جی 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 میں کھڑکی بند کر رہا تھا کئی گولی نہ آجا چھوڑ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا تم سب کا وہی حشر ہوگا جو تمہارے ساتھی کا ہوا ہے تم قانون سے نہیں موت سے کھل رہے ہو تم جسے لڑائی کہتے ہو وہ خودکوشی کرنا ہے میں کسی کمیشنر کی حیثیہ سے نہیں ایک بزرگ کی حیثیہ سے تمہیں سمجھا رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو سرندر کر دو جتنا بن سکے گا میں تم لوگوں کی مدد کروں گا ہمارے لئے ہم دردی اس بھیجے سے نکال دو نہیں تو یہ بھیجا نکال دوں گا نہیں ایک ضروری سوچنا جیل سے فرار چار قیدیوں نے شہر میں دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے شری بلوانت رائے کو اس سمگلر بتایا ہے بلوانت رائے کا پردہ فاس اسے سمگلر بتایا گیا بلوانت رائے کا پردہ فاس بلوانت رائے کو سمگلر بتایا گیا تیشت روہی ہوں میں اور وہ جیل سے بھاگا ہوا خونی انصاف کی لڑائی لڑایا وہ حد ہو گئی بلوانت جانے کیا ہوگا اس دیش کا یہاں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتا لندن کے ٹکڑکا کیا ہوا مولے آپ وہاں کھڑے گھرے کیا کر رہے ہیں جی نہیں یہ دروازہ کیا سوچ لیا تم نے وہ مجھے مار ڈالے گا وہ آج ہے سالہ اس دروازے سے آ کر مجھے مار ڈالے گا میرے ہی گھر میں ہاں مار ڈالے گا تو مار بھی سکتا ہے ہماری پولیس تو سب کو سب کو دیکھ لوں گا میں اور اس ورشا کی بچی کو تو کوٹ میں گھسیڑوں گا مان آنے کا دعویٰ کروں گا اس پر کسی کو نہیں چھوڑوں گا چھوڑیے مسٹر رائے یہ دعویٰ آپ کے مان کے لئے کہیں اور ہانی کارک نہ بن جائے فیلحال تو آپ کو اپنی جان کی سوچنی چاہیے جان ہے تو دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اب سوچنا یہ ہے مسٹر رائے کہ ہم آپ کو کس راستے کس روٹ سے لے جا رہے ہیں اس کی جانکاری مجھے آپ کو اور آپ کے آدمیوں کو تھی جبکہ اجے پہلے سے ہی وہاں ہمارا آپ کا انتظار کر رہا تھا پورے شہر میں دہشت پھیلی ہے اور اوپر سے آپ کا یہ آرٹیکل اجے مہرا ایک خونی ہے جو جیل توڑ کر بھاگا ہے اور شہر میں ہو رہے خون خرابے کا ذمہ دار ہے ایسے خطرناک اور ہنسک اپرادھی کو آپ نے اپنی کہانی کا ہیرو بنا دیا یہ کہانی نہیں حقیقت ہے مسٹر ڈی سوزا اور اس سب کی ذمہ دار کسی حد تک پولیس بھی ہے جو ایک عام آدمی کو اپرادھی بننے پر مجبور کر دیتی ہے اجے کیا جانتے ہیں آپ اجائے کے بارے میں بس یہی کہ وہ ایک قاتل ہے اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ اس کے اس کے نام موسیقی 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 میرا ارادہ آپ کو ٹھےس پہنچانے کا نہیں تھا میں تو آپ یہی جانا چاہتے ہیں نا کی میں اجائے کو میں اجائے کو صرف جانتی ہی نہیں بلکہ سمجھتی بھی ہوں اور میں ہی گئی تھی اس سے جیل میں ملنے انیس دسمبر کے دن اور آج بھی ملی تھی اور یہ آٹیکل میں نے جذبات میں آ کر نہیں بلکہ پورے ہوش اور ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے ویسے آجے مہرہ سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اسے گرفتار کر کے ایک طرح سے میں اس کی مدد ہی کروں گا کیونکہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کا انجام آپ بھی جانتی ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر وہ پھر آپ سے ملے تو آپ اسے سمجھائیے کہ وہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے کیونکہ آپ اسے صرف جانتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہیں thank you ورشا بھارتی جس نے وہ آٹھی کل لکھا تھا آجے کی پریمی کا ہے وہ آج بھی اسے ملی تھی سر پتہ نہیں دی سوزا صاحب نے اسے کیوں چھوڑ دیا اگر مائے ہوتا تو اسے رمان میں لے تھا اور تم منٹ میں اسے ساری باتیں اگلوا لے تھا بے وکوف اتنی سی بات میں نہیں سمجھ پائے تو جس سوزا کا پھیکا ہوا پتہ ہمارے کام آئے گا ہمیں بھی تو اپنی گیم ڈیکلیئر کرنے کے لیے ایسے ہی پتے کی ضرورت تھی ہلو ہلو برشا جی میں جوڑ سوزا بولا ہوں ہاں بولیے دیکھئے ایسا ہے کہ پولیس ایک کار کا پیچھا کر رہی تھی اور اس میں تین آدمی تھے اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تینوں لوگ مارے گئے اب پولیس کا ایسا شک ہے کہ ان میں ایک اجے مہرہ بھی تھا پولیس کا ایسا شک ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی شرابی پر چاہتے ہیں ہلو 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 پتہ کرو کونسے نمبر پر ڈال کر رہی ہے سر کمیشنر کے گھر پر ڈال کیا ہے کمیشنر کے ہلو 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 میں اچھے سے بات کر سکتی ہوں ہلو بولو برشا اللہ برشا سر پولیس کا ہلو ہلو اچھے کہیں کسی مسیبت میں تو نہیں پس گی چلو آس پاس کے ستھانوں کو خبر کر دو کہ پلین کلوز میں کمیشنر کے گھر کو گھیر لے میں وہیں جا رہا ہوں اور کسی قسم کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے اور سنو جہاں تک ہو سکے کوئی فائر نہیں کرے گا دیکھو ابھی بھی وقت ہے میری بات مان جاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلوندرہ کو مار کر ہم لوگ کو یہ اپرات کر رہے ہیں تو ہمارے نکلتے ہی آپ دروازہ کھول دیجئے گا نہیں تو سورج ڈھلنے کے بعد ہم سورج ڈھلنے کا انتظار کریں گے بیٹھے وردہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے صرف میں ہی نہیں ہر ماں کا اشروت تمہارے ساتھ ہے مجھے گی بیٹھے دا مجھے گی بیٹھے ڈی دیگ چکر ڈی دیگو موسیقی 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 آئا تم لوگ جاتے جاؤ توڑ کچھ نہ ہوگا کچھ نہ ہوگا میں کہتا ہوں سرنڈر کر دو ورنہا مارے جاؤ گے سب کے سب تم تم مارے جاؤ گے انسپیکٹر تم اور ہر وہ آدمی مارا جائے گا جو پلوانترائے کے ساتھ ہے یلو نہیں انسپیکٹر میں پلوانترائے جیسا ہیوان نہیں میں خونی نہیں ہوں بے وچہ کسی کی چار نہیں لے سکتا میں نہیں لے سکتا دیکھو اجے اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو میں تمہیں انصاف دلاؤں گا تم مجھے کیا انصاف دلاؤ گے تمہارا پورا اسسن تو تلوے چارتا اس کی گنامی کرتا اس کی جانتے ہو جس کی حفاظت کر رہے ہو وہ کیا ہے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کرنا اس کا پیشہ ہے تم میرے انصاف کی فکر چھوڑو انسپیکٹر اور جہاں بے کانون کی ساری داکھت اس کی حفاظت پر لگا دو لیکن وہ بچے کا نہیں میں اسے مارتوں گا آج ہی ماروں گا اسے آج ہی موسیقی آج ہی سمارکی موسیقی 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 ورشا آو مسٹر رجے ہم جانتے تھے کہ تم یہاں ضرور آ دوگے ورشا ہمارے قبضے میں ہے یہ تو کھیل ہے مسٹر رجے کبھی پازی ادھر کبھی پازی ادھر میں نے کہا تھا نہ شرما اگر تم مجھے زندہ چھوڑوگے بہت باشت آوگے اور مجھے ڈیابر شکا ہے موسیقی 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 انسپیکٹر صاحب میں نے اس میں بلوان ترائے کے بارے میں سب کچھ لکھتیا ہے لیکن آپ مجھے بچا لیں گے نا گھبراؤ نہیں پولیس تمہارے ساتھ ہے میں مرنا نہیں چاہتا انسپیکٹر صاحب چندہ نہیں کرو سائنیٹ شرم نہیں آتی وہ سر ایام ایک پولیس آفیسر کو بھون کر چلا جاتا اور کہتے ہو کہ ہاتھ نہیں لگا اب ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے سپیشل فورس مگانی چاہیے نہیں آج اس نے انسپیکٹر شرما کو مارا انسپیکٹر شرما نہیں سر اپراد ہی شرما کہیے چاہ تم کہنا کیا چاہتے ہو سر یہ بلونت رائے کے سیکیورٹری موہلے کا بیان ہے یہ ان کی کالی کرتوتوں کا چٹھا ہے ڈرگز پروسٹیچوشن بلیک مارکٹنگ یہ اس بڑی شکسیت کا گھنونہ روپ ہے ہمارے انسپیکٹر شرما کانون کی وردی پہن کر بلونت رائے کے لیے کام کر رہے تھے اور ہم بلونت رائے کو گرفتار کرنے کے بجائے جی جان سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں پولیس نے آج تک اس کی خلافت کیوں نہیں کی سر ایناف سچائی بہت کڑوی ہوتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور ایسا بھی نہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی میں نے جب بھی اس کے خلاف کچھ کرنا چاہا تو مجھے بڑی طاقتوں کے آگے جھگنا پڑا اس کی پہنچ اوپر تکر ہے اور پھر یہ مت بھولو کہ ہم اپنے آپ میں پورا سسٹم نہیں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے ادھکار محضت دکھاوا ہے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے اس حضہ کچھ بھی نہیں تو اب رادھی اجے مہرا نہیں ہم ہیں اور اپرادھی ہے ہمارا یہ سڑا ہوا سسٹم اجے مہرا نتیجہ ہے کانون سے جڑے ہم جیسے نپن سک لوگوں کا اگر کانون سے اسے انصاف ملا ہوتا تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نوبت نہیں آتی سر اور سر ہم اجے کو پکڑ کر مار کر اس سلسلے کو خط نہیں کر سکتے جب بھی کانون کے ہاتھوں انصاف کا خون ہوگا ایک نیا اجے پیدا ہوگا معاف کیجے سر ایسے کانون کی سیوہ کرنے کے بجائے میں وردی اتار کر اجے کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں نہیں جی سوزا تم جیسے آفیسر کی اس ڈیپارٹمنٹ کو سخت ضرور تھے اور میں تمہارا حیثان مند ہوں کہ تم نے میرے سوئے وہ احساس کو جگایا ہم لوگ بلونت رائے کے خلاف کاروائی کریں گے ہم اسے سزا دلوائیں گے لیکن کانون کے مطابق پر اس سے پہلے ہمیں روکنا ہے اجے کو ایک اور اپرات کرنے سے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ عدالت میں اجے کے لیے جو کچھ بن سکے گا میں کروں گا پرامس نہیں جانتی نہیں جانتی نہیں جانتی اور کتنے بار پوچھیں گے سوال مجھ سے میں نے کہہ دیا نا میں نہیں جانتی کہ اجے کہاں ہے اور اگر جانتی بھی تو بتاتی نہیں بہت پیار کرتی ہو اس سے دراصل میں اس کی کسی خاص کمزوری کی تلاش میں تھا بہت خوبصورت کمزوری لگی ہے میرے ہاتھ اب تو مجھے اسے ڈھوننے کی بھی ضرورت نہیں خود بخود چل کر آئے گا میرے پاس اور پھر میں اس تک پہنچوں یا وہ مجھ تک پہنچے انجام تو ایک ہی ہے اس کی موت وہ آئے گا ضرور آئے گا اور اپنے ساتھ ایک ایسا توفان لائے گا جس سے تمہاری یہ موت کی فیکٹری رید کی گھروں Māکھوں کی طرح ڈہ جائے گی اور یہ تم بھی جانتے ہو کیونکہ میں موت کا خوف تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہی موسیقی 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 لگے والے مرحب! مرحب! میرحب! میرحب! کیا میں پر کوئی مرحبا! نہیں پر کوئی مرحبا! کیا! کیا! پرنا اس پچھے کو گولی مار دوں گا نہیں سب کو گولی مار دوں گا آجے میں تین تک گنوں گا ایک تو تین 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 اچھا 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 لسینجم اچھا شول اچھا 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 اگانے ہاتھ نکھا اچھا چھا اچھا خدا تو اچھا 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 کرو اچھا آجی، آجی، برا ملک بھر پڑ padding. آجی، لیدو سی، لیدو چلو، چلو آجی، 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 آجی بھر پڑ 리� یا خوالے آجی، 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 مجھے 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 نمی مدیک من موسیقی 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 موسیقی